اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آدمی اس وقت تک عالم ہے جب تک وہ طالب علم ہے اور اس وقت جاہل ہوتا ہے جب وہ طلب علم کو خیر باد کہہ دے آدمی کا بہترین معلم تجربہ ہے اور زندگی کی ٹھوکریں اعلیٰ ذریعہ تعلیم علم وہ ہے جو تمہیں عمل پر آمادہ کرے سب سے بڑا اور بہتر کام وہ ہے جو علم کے ساتھ وابستہ ہو اگر علماء اللہ کے دوست نہیں تو عالم میں اللہ کو کوئی دوست نہیں علم عالم کی وہ آنکھ ہے جس سے وہ اچھائی اور بھلائی میں تمیز کر سکتا ہے علم وہی دیر پا اور مستقل کہلاتا ہے جو اپنی کوشش اور تجربہ سے حاصل ہو علم کا شوق اپنا راستہ خود نکالتا جاتا ہے اور بعد میں کسی رہبر یا استاد کی ضرورت نہیں رہتی علم کسرت روایات سے نہیں وہ تو ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں رکھ دیتا ہے علم نر ہے اور عمل مادہ دین اور دنیا کے کام ان کے ملنے سے ہی ہیں جس عالم کو علم سے حق تعالیٰ ہی مقصود ہو اسی سے سب ڈرتے ہیں اور جس کا مقصود دنیا ہوتا ہے وہ خود سب سے ڈرتا ہے موسیقی موسیقی